تاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوی نا فولز پیرڈائیس بوشہ خان سارا سنہ کادی قوقف فاروقی نیوز الفکار ستوبہ شکیل تاک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز حالیہ بلدیاتی الیکشن جدید نظام کا آغاز ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ چہتر سال میں پہلی بار ہمارے پاس ایک باغتیار مقامی حکومتوں کا نظام ہے بلدیاتی انتخابات میں شکست وزیراعظم نے وزیراعلا کے پی کو طلب کر لیا ہمیں انجینئر الیکشن میں پھنسا کر اپنوں کو جتوایا گیا آصف زرداری کا کہنا ہے کہ ہم نے خبر پختون خوا اور بلوچستان کے لوگوں کی ایشیوز پر مرہم رکھا پیپس پارٹی نے اپنے منشور میں کبھی جھوٹے وعدے نہیں کیے ملک میں کورونا کے وار جاری مزید دس افراد لکمیاں جل بن گئے کورونا کے کیسز مذبت آنے کی شرح صفر اشاریہ چھ پانچ فیصد رہی ملک بھر میں کورونا وارث کے تین سو دس نئے کیسز ریپورٹ اسلام آباد اور استمبول مالبردار ٹرین کا خاص وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مالبردار ٹرین کا خاص حکومت کا بڑا کارنامہ ہے جلد مسافر ٹرینیں بھی چلیں گی دھن کا وار بابو سابو انٹرچینج پر متعدد کاریاں آپس میں ٹکرا گئیں بابو سابو کے قریب ویگن اور ٹرولر میں تصادم تین افراد جام بھاگ دھن کے باعث ٹریک کی روانی متاثر ہونے سے موٹر وی کے مختلف سیکشنز بند گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حالیہ بلدیاتی الیکشن جدید نظام کا آغاز ہے چہتر سالہ تاریخ میں پہلی بار ہمارے پاس ایک بار اختیار مقامی حکومتوں کا نظام ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حالیہ بلدیاتی الیکشن جدید نظام کا آغاز ہے چہتر سالہ تاریخ میں پہلی بار ہمارے پاس ایک بار اختیار مقامی حکومتوں کا نظام ہے تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پختون خواہ میں بلدیاتی الیکشن پر شور شرابے کے درمیان کسی نے یہ احساس نہیں کیا کہ حالیہ بلدیاتی الیکشن جدید نظام کا آغاز ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جدید بلدیاتی الیکشن کا نظام کامیاب جمہوریتوں میں موجود ہے براہ راست منتخب تحصیل ناظمین گورننس کو بہتر بنائیں گے اور مستقبل کے راہنما تیار کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ چہتر سالہ تاریخ میں پہلی بار ہمارے پاس ایک بار اختیار مقامی حکومتوں کا نظام ہے دوسری جانب خیبر پختون خواہ میں بلدیاتی انتخابات میں شکست پر رپورٹ تیار کر لی گئی ہے جبکہ وزیراعظم نے کیپی کے وزیراعلا محمود خان کو طلب کر لیا وزیراعلا محمود خان کی ہدایت پر بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف کے شکست کی وجوہات پر رپورٹ تیار کر لی گئی ہے جس میں انکشاف ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی شکست کی بنیادی وجہ مہنگائی کے علاوہ بڑے انزونی اختلافات تھے بازرکان اسیمبلی کی جانب سے تحریک انصاف کے نامزد امید باروں کو سپورٹ نہیں کیا گیا سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی جھوٹے وعدے نہیں کیے ہمیں انجینئرڈ الیکشن میں پھسا کر اپنوں کو جتوایا گیا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی جھوٹے وعدے نہیں کیے ہمیں انجینئرڈ الیکشن میں پھسا کر اپنوں کو جتوایا گیا سابق صدر عاصف علی زرداری نے زرداری ہاؤس نواب شاہ میں پارٹی کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے لوگوں کے ایشیوس پر مرہم رکھا جب میں نے خیبر پختونخواہ کا نام لیا تو مجھ سمیر سب کی آنکھوں میں آنسو تھے ہمیشہ دوسروں سے دگنا تگنا کام کیا یہ زندگی کا سفر ہے اس میں اپ اور ڈاؤن چلتا رہتا ہے عاصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ ایک ایج جیل میں گزاری یہ ہوتا رہتا ہے یہ پیپلوں کا سرمایہ ہے ہمیں اس سفر میں اس جدوجہد میں رہنا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے منشور میں کبھی جھوٹے بادے نہیں کیے ان کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کام چلا کر دکھائیں پاکستان میں غربت ہیں لوگوں کے حالات خراب ہیں ہمارے دور میں کیا تھا اب کیا ہے یہ فرق صاف ظاہر ہے سابق صدر نے مزید کہا کہ ہمارے دور میں ہر چیز کے ریٹس کیا تھے اب کیا ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں آگے دوسرا مرحلہ کیسے تہ کیا جائے آگے کیسے بڑھا جائے اور ملکوں کیسے چلایا جائے جو بڑھا جسان جو وشیو ہوتے بھی مالام رکھے ہو سی ہر جیتے کی ترسان کوشش یا کئیت ملک رکھوں آئیں پاکستان کے اپتے بزائی میں بڑھا یہ زندگی جو سفر ہے ہمیں یہ چیتوں دن دوبا ups and down ایتی دن دیوان ہنان کوشش کرے ایسا کہ انجنیرڈ الیکشن میں پرسائے یہ پانچہ ہمارا کھٹائے چاہے ملکہ مونان کے پیر نیچے ہو تو کم حلائے رکھائے انسی اوسی کے مطابق آدمی وبا کے باعث گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید دس افراد زندگی کی بازی ہار گئے جس کے بعد کورونا سے جام بہاک افراد کی تعداد 28,892 تک جا پہنچی مزید چاندے ہیں اس ٹیپوٹ میں ملک میں کرونا کے وار جاری ہیں مزید دس افراد لوگ میں اجل بن گئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی جانب سے جاری آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے چھالیس ہزار نو سو اکیانوے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے تین سو دس مصفت پائے گئے چوبیس گھنٹے میں ملک میں کرونا کی کیسز مصفت آنے کی شرح صفر اشاریہ چھ پانچ فیصد رہی انسی اوسی کے مطابق عالمی وبا کے باعث گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید دس افراد زندگی کی بازی ہار گئے جس کے بعد کرونا سے جابہک افراد کی تعداد اٹھائیس ہزار آٹھ سو بانوے تک جا پہنچی ہے انسی اوسی نے بتایا کہ اس وقت ملک بھر کے اسپطالوں میں کرونا میں مبتلہ چھ سو پینٹالے زیرے علاج مریض انتہائی نکھے داشت میں ہیں دوسری جانب رات گئے بلوچستان کے علاقے قلعات میں بارہ افراد کے اومیکرون سے متاثر ہونے کی اطلاع سامنے آئی ہے وزیرالہ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے بارہ افراد میں اومیکرون کی اطلاع پر اظہار تشویش کرتے ہوئے مہت میں سہت سے ریپورٹ تلق کی اور متاثرہ افراد کو فور ہی طور پر قرنٹینہ کرنے کی ہدایت کی ہے وزیرالہ بلوچستان نے مذکورہ افراد کو کرونا ویکسین لگانے کی ہدایت کرتے ہوئے پی سی آر ٹیسٹ کی پیش رفت ریپورٹ بھی تلق کی ہے اسلام آباد اور استمبول ماربردہ ٹرین کا آقاس ہو گیا ہے اور ٹرین وفاقی دار الحکومت کے مارگلہ ریلوے اسٹیشن سے چلے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تہران اسلام آباد اور استمبول ماربردہ ٹرین کا آغاس ہو گیا اور ٹرین وفاقی دار الحکومت کے مارگلہ ریلوے اسٹیشن سے چلے گی افتتاحی تقریب میں وزیر خارجہ شامحمد قریشی وفاقی وزیر ریلوے محمد آزم خان سواتی مشیر تجارت عبدالرزاق دعوت اور ترکی کے سفیر نے شرکت کی ایکنامکس کی طرف منتقل ہو چکے ہیں مالبردہ ٹرین کا آغاز حکومت کا بڑا کرنامہ ہے جلد مسافر ٹرینیں بھی چلیں گی میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر ریلوے آزم سواتی نے کہا کہ مالبردہ ٹرین کا آغاز بڑا کرنامہ ہے اس سے کاروباری روابط مزید مستحکم ہوں گے مشیر تجارت رزاق دعوت نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب اغوانستان کے راستے یورپ تک ریلوے ٹریک ہوگا اس موقع پر ترکی کے سفیر احسن مصطفیٰ نے کہا کہ دور حاضر میں علاقائی روابط انتہائی اہم ہے ٹرین سرویس سے باہمی تجارت میں نمائع اضافہ ہوگا پنجاب میں دھند نے ڈیرے ڈال لیے جس کے باعث شہراہوں اور موٹر ویس پر ٹرافک حادثات میں قینتی جانوں کا زیادہ ہو رہا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پنجاب میں دھند نے ڈیرے ڈال لیے جس کے باعث شہراہوں اور موٹر ویس پر ٹرافک حادثات میں قینتی جانوں کا زیادہ ہو رہا ہے تفصیلات کے مطابق پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹھ میں آگئے دھن کے باعث ٹرافک کے روانی متاثر ہونے موٹروے کے مختلف سیکشنز بند کر دیے گئے ہیں جبکہ راستے دھن لانے سے حادثات میں بھی اضافہ ہوا ہے ایسا ہی دل خراش حادثہ ٹھوکر اور بابو سابو انٹرچینج پر پیش آیا جہاں دھن کے باعث چھے گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں واقعے میں دو خواتین سمیت تین افراد موقع پر ہی جا بہت جبکہ دس سے زائد افراد زخمی ہوئے ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں میں چھے افراد کو جنہ اسپتال منتقل کیا گیا ہے جبکہ چار افراد کو موقع پر ہی طیبی امداد دے کر گھروں کو روانہ کیا دوسری جانب وزیرالہ پنجاب نے بابو سابو انٹرچینج کے قریب ٹرافک حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور حادثے میں زخمی افراد کو علاج مالجی کی بہترین سہولتیں پر اہم کرنے کی ہدایت کی ہے عثمان بزدار نے جابہک افراد کے لباقین سے دلی ہمدردی اور اظہاریں تازیت کرتے ہوئے حادثے کے بارے میں مفصل رپورٹ طلب کر لی ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نہیں کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سانہ کادی قوقف فارو کی نیٹیز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان